اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاصل ہوئے ہیں اس میں ہم بتائیں گے کہ آج کل کا ڈپریشن اور انزائیٹی کیا ہے اور کس چیز سے ہوتا ہے نمبر ایک میں ایک شخص سے پیار کرتا تھا یا کرتی تھی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر دو میں جس سے پیار کرتا تھا اس کی شادی ہو چکی ہے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر تری میں جس کو چاہتا تھا یا چاہتی تھی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس کے اور لڑکوں سے تعلقات تھے جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں میں اس کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن بھلا نہیں پا رہی یا بھلا نہیں پا رہا نمبر فائیو میری شادی ہوئی تھی لاؤ میریج میرے شوہر مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتے یا میری بیوی مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتی جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر سیکس میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا اکیلا رہنے کو دل کرتا ہے مجھے لگتا ہے سب لوگ چھوٹے ہیں سب مطلبی ہیں جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر سیون مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا کسی کو میری ضرورت نہیں ہے میرا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر ایٹ میں سب کے ساتھ اچھا ہوں یا میں سب کے ساتھ اچھی ہوں پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا یا برا نہیں کرتی لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں حسد کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں نمبر نائن مجھ میں اعتماد کی کمی ہے میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا یا بات نہیں کر سکتی گبرا جاتی ہوں یا گبرا جاتا ہوں ڈر جاتا ہوں زیادہ لوگوں سے گپرہت ہوتی ہے میں احساس کم تری کا شکار ہوں میں اس لیے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں نمبر ٹین میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا دنیا اچھی نہیں لگتی کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں رہی کسی سے پیار نہیں سب برے لگتے ہیں کسی کی چھوٹی سی بات پرداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی بہت غصہ آتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں کیا یہ ہے سب ڈپریشن اور انزائیٹی نہیں یہ ڈپریشن اور انزائیٹی نہیں ہے یہ سب آپ کے خود کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں آپ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا آپ سب کے ساتھ اچھے ہو باقی سب برے ہیں دنیا مطلبی ہے سب آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ میں اعتماد کی کمی ہے آپ کے خامد یا بیوی پہلے جیسا پیار نہیں کرتے یا کرتی یا آپ جس سے پیار کرتے تھے اس نے آپ کو دھوکھا دیا ہے یا آپ اسے بھلا نہیں پا رہے سب لوگ چھوٹے ہیں آپ سے سب حسد کرتے ہیں سب لوگ مطلبی ہیں آپ سب سے اچھے آدمی ہو اور باقی دنیا بری ہے سب نے آپ کے ساتھ دھوکھا اور فراد اور قداری کی ہے یہ سب بیمانے آپ کے بنائے ہوئے ہیں کسی دوسرے بندی کی رائے نہیں ہیں آپ خود کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں یہ آپ کا دماغ ہے جو پہلے سے یہ تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ دنیا بری ہے کوئی اور اگر ایسی رائے دے یا ایسا کہے تو آپ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتے لیکن یہ سب آپ کے دماغ کی اختراہ ہے آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں کیوں؟ آپ نے اپنے دماغ میں یہ تیہ کر لیا ہے کہ میں اچھا ہوں سب برے ہیں سب مطلبی ہیں اس لیے اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے باہر نکلیں خدا راہ سمجھیں یہ ڈپریشن یا انسائٹی نہیں ہے کیا آپ خود ایسا رہنا چاہتے ہیں محسوس کرنا چاہتے ہیں خدا راہ اپنے دماغ کے خساختہ بیماریوں سے یہ محبت پیار دنیا لوگ اچھا برا بد نیک اپنی صلاحیتیں مت جانتے ہیں اس پیمانے کو نکال کر پھینک دیں اور حقیقت پر توجہ دیں ان سب پر سوچنا شروع کریں جن کی وجہ سے یہ سب آپ محسوس کرتے ہیں ہر انسان کی سوچ اور پیمانہ الگ ہوتا ہے اس لیے جو منفی سوچ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کبھی زبردستی مصبت سوچ کر دیکھیں کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اور یاد رکھیں کوئی بھی آپ کے حصے کی صلاحیت رزق طاقت پیار محبت چھی نہیں سکتا آپ کو ایک ہی شخص ہرا سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا بنانا ہے ایک کامیاب شخص یا ایک ناکام شخص سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں یاد رکھیں آپ کو ڈپریشن نہیں ہے انزائٹی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا وہم ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں اس سے نکلنے کی کوشش کریں خدا ہم سب کو ان ساری بیماریوں سے ان خیالات اور تبہ ہم سے بچائے آپ سے گزر اچھے ہمارے فائکسات چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ اپنا خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی